اسلام آباد اور راولپنڈی کی دو عدالتوں میں دو مقدمے اور دونوں میں جسمانی ریمانڈ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں اسلام آباد کے اتصاب عدالت کے جج نے نئے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کی جس میں امران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو پیش کیا گیا قومی اتصاب بیرو یا نیب کی ٹیم نے کہا کہ ان کو تفتیش کرنی ہے دونوں ملزمان سے اس لیے ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے اتصاب عدالت نے امران خان اور بشرا بی بی کے وکیل صفائی کو سننے کے بعد چھے روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تاہم دلچسپ مرحلہ وہاں آیا جب امران خان کے وکیل نے کہا کہ چھے کے بجائے آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے اس سے پہلے نیب کی ٹیم نے چودنہ روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا تھا امران خان کے وکیل نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں وہ مصروف ہیں تو وہ چھے دن بعد عدالت میں ان کے لیے پیش ہونا مشکل ہوگا اس لیے ریمانڈ کو آٹھ روزہ کر دیا جائے ان نے عدالت کے باہر آ کر میڈیا سے گفتگو میں بھی اس کی تصدیق کی کہ ان کی استعداء پر اسلام آباد کے تصاب عدالت نے جیل کے اندر ٹرائل کرتے ہوئے امران خان کا اور بشرا بی بی کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے جو نیا توشہ خانہ ریفرنس ان کے خلاف بنائے گیا ہے دوسرا کیس پی ٹی آئی کی کارکون سنم جعبید کا جس کو اسلام آباد کی زلی کچیری میں پیش کیا گیا ڈیوٹی ملسٹریٹ ملک عمران کی عدالت میں ایف آئی اے کی جانب سے ان کو پیش کیا گیا وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے جنہوں نے سائبر کرائم کا ان کے حلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے اور ان کو گوجرہ والا سے گرفتار کیا گیا تھا ان کی پیشی کے موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے لیڈیز پولیس کی باری نفری بھی اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹس کے باہر تائن آت تھی اس موقع پر جب وہ آئیں تو کارکونوں نے نعرے بازی بھی کی اور انہوں نے وکٹری کا نشان بھی بنایا سنم جعبید کی جانب سے ان کے وکیل میاں علی اشواک ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے ان نے کہا کہ نو بجے سے عدالت میں ایف آئی اے کا انتظار کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے اگر خود اس کیس میں سنم جعبید کو ڈسچارج نہیں کرتی تو وہ دلائل دے دیتے ہیں جج ملک امران نے کہا کہ ایف آئی اے کے جانب سے تو ریمانڈ مانگا گیا ہے علی اشواک ایڈوکیٹ نے کہا کہ لاہور آئی کورٹ ان کی موقعہ کو بری کر چکی ہے انہوں نے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ بھی پڑا ان کا کہنا تھا کہ جسمانی ریمانڈ کا مقصد ہوتا ہے کوئی چیز سامان یا ڈیوائس برامت کرنا ایف آئی اے کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ موبائل فون وائس میچنگ ٹیسٹ کروانے ہیں جبکہ اس کیس میں اب ایسا کچھ نہیں رہا یہ الزامات ہمیشہ سے لگائے جاتے رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ فوجداری کا بہت چھوٹا سا کیس ہے جس میں وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں میاں علی اشواک ایڈوکیٹ نے کہا کہ اس سے قبل ملزمہ پر انصدادی دیشدگردی اور دیگر مقدمات بنائے گئے جن میں ملزمہ کو ڈسچارج کر دیا گیا انہوں نے موقف اپنایا کہ ان کی ملزمہ کے حلاف یہ مقدمہ نہیں بنتا اس لئے ان کو ڈسچارج کیے جائے انہیں عدالت کو بتایا کہ سنم جاوید کے تمام سوشل میڈیا کے مواد کو لاہورہ ایکوڈ کے دو جزز نے پرکھا اور بری کیا اس وقت بری ہونے اور گرفتار ہونے کا نا ختم ہونے والا سلسلہ چل رہا ہے لاہور کے مقدمات سے نکالا گیا تو سرگودہ میں نو مئی کے کیسز ڈال دئیے گئے سرگودہ سے بری ہوئیں تو گجر والا میں گرفتار کر لیا گیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے لاہور آئی کورٹ میں کہا تھا کہ اب سنم جاوید کسی مقدمے میں مطلوب نہیں ہیں اور اب پنجاب کے بعد اسلام آباد پولیس یا ایف آئی ایس کیس کی تفتیش کرے گی کیونکہ پنجاب پولیس کے پاس تمام مقدمات ختم ہو گئے ہیں ان نے موقف اپنایا کہ سنم جاوید پر شہر کا موبائل ایک سال پہلے استعمال کرنے کا مقدمہ بنا شہر کو آٹھ ماہ جیل میں رکھا گیا ان کا فون ریکاور کیا گیا مگر کچھ نہیں ملا اگر میری موقع پر فوجداری کا کوئی مقدمہ بنتا ہے تو چپ چاپ عدالت سے چلا جاؤں گا موسیقی موسیقی